فرس سلائی ٹو تھوزن ٹویلو آج سے اگزیکلی نائن ایرز پہلے گورنمنٹ پنجاب نے بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا ینگ ڈاکٹرز پہ اور وائی ڈی اے کی ٹاپ لیڈرشپ کو گرفتار کرنا ہی کوشش کی تمام ہسپتالوں میں اس وقت یہی ٹائم تھا جب پولیس کے لوگ بوٹ مار مار کے ڈاکٹروں کے دروازے توڑ رہے تھے ڈاکٹرز ہاسٹلز میں گھس رہے تھے لڑکیوں کو ہاسٹلوں سے بھگا دیا گیا لڑکوں کے ہاسٹلز پہ کریک ڈاؤن کیے گئے ہمارے تو کیونکہ پولیس میں کافی دوستیار تھے اور ہم ان کے پیشنٹس وغیرہ بھی دیکھتے ہیں ان کو دوائیاں بھی دیتے ہیں تو ہمیں تو کسی نے نہیں گرفتار کیا مگر جو نئے لڑکے تھے یا جو لوگ اور دوسرے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے وہ بچارے پکڑے گئے ان کو جیلوں میں ڈالا ان پر جالی پرچے کیے ایک جھوٹا پرچہ میو آسپٹل میں تین سو دو کا ڈریکٹ وزیر سہت اور لا منسٹر اور جو چیف منسٹر تھے انہوں نے کروایا ابھی تک ہم اس کی محکمانہ دپارٹمنٹل انکوائریز کی کوشش کر رہے ہیں کہ انکوائری ہو اس میں ثابت ہو کیونکہ کلرک بھی وہی ہیں لوگ بھی وہی ہیں سب سرکار کے ان لوگوں میں سے وہ سارے موجود ہیں ابھی بھی جو اس وقت موجود تھے جب یہ پرچہ ریجسٹر ہو رہا تھا جن کے نام لوگوں کے تھے یہ کس نے ڈالے کیسے ہوا یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں اب امپورٹن یہ تھا کہ گورنمنٹ اور پنجاب یہ کریکڈاؤن نہ کرتی جو کہ انہوں نے کیا جو کہ بہت زیادتی کی انہیں نہیں کرنا چاہیی تھا اور چلو ایک کریکڈاؤن کر دیا تھا تو ایسے جھوٹے پرچے نہ کرواتی جو بے بنیاد تھے مگر جتنی زیادتی گورنمنٹ کر سکتی تھی گورنمنٹ نے کی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جتنے چیف منسٹر اور وزیر سہت سب وہ جیلوں میں رہ رہے ہیں یا جیلوں میں ہیں ابھی تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے جس میں جتنی زیادتی ہیں انہوں نے کی ہیں وہ انہوں نے بھگت نہیں پڑ رہی ہیں مگر ہم بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اس وقت یہ پرچے کروائے رات کو اور جو رات کو اس رات یہ سارا ڈراما ہو رہا تھا جتنی ایگنی اور جتنی تکلیف سے ڈاکٹروں گزارا گیا ڈیرڈ دو سال ہمیں سیشن کورٹ میں مختلف جگوں پہ زمانتیں کروانی پڑی ہمارے لڑکوں کو مختلف جگوں پہ انہیں پیش ہونا پڑا اپنی انوسنس ثابت کرنے کے لیے عدالتوں نے ان کو بری کیا پولیس نے انویسٹیکیشن میں وہ پرچے خارج کیے تو یہ چیز ہے اب ہم اس کو اس وارے معاملے کو کیفرے کردار تک پوچھائیں ہم نے دپارٹمنٹل انکوائری کے لیے بھی درخواست دی ہے کہ محکمانہ انکوائری کی جائے ایک سو بیاسی کی کاروائی پولس مدعی کے خلاف کاری جس میں اسے گرفتار کیا جائے گا اس کو چھ مہینے کے لیے جیل ہوگی اس کے علاوہ پچاس کروڑ ہر جانے کا ہم نے اس پر دعویٰ کیا ہے تاکہ اس کو سبق مل سکے کہ آئندہ کسی پر کبھی بھی جھوٹا پرچہ نہیں کروانا چاہے کوئی وزیر کہے چاہے وزیر اعلیٰ کہے مگر یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ کے لوگ اس پرچے میں انوال تھے ان کو وہ ہر جانہ ادا کرنا پڑے گا جس کے ج جو ان کو دینا چاہیے جتنی کمپنسیشن ان کی بنتی ہے دے مست پیٹ تو اب یہ انشور کریں گے ہم لوگ وائی ڈی اے کے طور پر تاکہ یہ آئندہ کے لیے ایک مثال بنے اور جو مافی تلافی ہوگی اس کو ہم میڈیا پہ لے کے آئیں گے بزریہ پریس کانفرنس اور دکھائیں گے کہ ان لوگوں نے وہ پرچہ کروایا تھا دپارٹمنٹل انکوئری میں ان کے نام سامنے آیا ہم ریکویسٹ کر دیے سپیشلائز ڈل دپارٹمنٹ کو کہ تین سے چار پروفیسروں کی ایک انکوئری کمیٹی بنائی جائے تاکہ اس معاملے کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے اور ان لوگوں کے نام سامنے لائے جا سکیں تاکہ وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے جو کمپنسیشن کی بنتی ہے وہ ادا کریں اس کے لیے تاکہ ان کو بھی ایک فائن ہو ان کو بھی ایک سبق ملے کہ آئندہ کبھی بھی اپنی جو آثورٹی ہے اس کو میس یوز کرتے ہوئے معصوم لوگوں کو جھوٹے کریمنل کیسز میں نہیں پھسانا